ہیلو فرینڈز میں ہوں بیکاس آج ہم شروع کر رہے ہیں ایک ایسی سریج جو بات کرے گی راشتہ سکھا نیتی 2019 کے پیروپ پر اس کے سب پہلے لوگوں کو سمجھیں گے جانیں گے سرچہ کریں گے بحث کریں گے اور اپنے سجاب بھی سرکار کو سوپیں گے یوگدان دیں گے ایک بہتر گروہ تپر سکھا کو بنانے میں چینل پر آپ کو ایک پرمالک جانکاری ملے گی راشتہ سکھا نیتی کے پیروپ 2019 کے بارے میں پہلے کر لیئے چینل کو سبسکرائب اگر آپ نے نہیں کیا ہے جس سے آپ کو سبھی ویڈیو سمجھ سے ملتی رہیں آج کی ویڈیو میں مین ہمارا مکہ بندو ہے سکھک کو لے کر کیونکہ ہمارا ماننا ہے کہ سکھک سکھکا کے اندر بندو ہے سکھک کو لے کر یہ ریپٹ آشٹی ہے سکھک نیتی 2019 کا جو پراروپ ہے کیا بات کرتا ہے یا سکھک کی سمجھ جاؤ جو برطمان سکھک نیتی میں ہے ان کو کیسے سول کرنے کے لیے آگے بڑھ رہا ہے بنے رہیے میرے ساتھ اور جانئے سکھک کی چین پرکریہ کے بارے میں سکھک کے ٹرانسور کے بارے میں سکھک کے کیریئر ڈبلپمنٹ کیریئر منیجمنٹ کے بارے میں سکھک نیتی کے کیا بیچار ہیں کیا رائے ہیں کیا درشتی کون ہے سکھک نیتی 2019 کا جو پراروپ ہے وہ سکھک کو ایک راشتر لکشے گروپ میں دیکھتی ہے اور سکھک کو ایک ایسا اتھرک سازن مانتی ہے جسے دیش کے بچوں ریواؤں کا پفیس سے روپانتریت ہو سکتا ہے بھارت کی ایک پائنڈ دو عرب جنسنگیہ کا لگ بگ آدھا 26 برس سے کم ہے اور 2026 تک یہ سمبھاونا ہے کہ 29 برس کی اوستائیو کے ساتھ یہ دنیا کا سب سے یوہ دیش ہوگا ایسے میں اس دیش کی جنسنگیہ کا لاب اٹھانے کے لیے ہمارے سیوگیے پردھان منتری جی کے اگوائی میں سرکار نے یہ بادہ کیا ہے اس دیش کے دیشباسیوں سے کہ گروبتہ پونٹ سکھا نوچار اور نوزندھان سمبندی سبھی آویسک بدلاب جو جروری ہیں دیش کی گروبتہ پونٹ سکھا کے لیے تیار ہے اس لیے راشتے سکھا نیتیوں کو لاغو کیا جانے کا ادیس سے لیا گیا ہے جو جروری کوسلو گیان سے لیس ہوگی گیان ٹیکنلوجی اگاتمک چھیت اور انڈسٹری میں لوگوں کو کمی کو دور کرتے ہوئے سادن منتراللے سے انہوں نے ایک کافی لمبک پرامرس پرکرریا اپنائی گئی جو بہو آیامی بٹم اپ لوگ کے اندریت سماویسی اور سہواگی پرکرریاں تھی کئی اس طرح پر پرامرس کیے گئے اون لائن پسیسگیوں کے ساتھ تھیم ادھاری جمینی اس طرح کے جو پرامرس جو میں گاؤں بلوک سہری اسطھانی نکائے جلہ راجیہ منڈل سے لے کر راشتے شرط تک آئیوجد کی گئی سب سے سامل کیا گیا سب سے جھوڑنے کے موقع دیئے گئے اور اب جب یہ ڈراؤٹ تیار ہو چکا ہے تو اس کو ہمارے سامل رکھا گیا ہے جس سے اسٹیٹ اپنی اس پر رائے دے سکیں ان سے کنسلٹ کیا جائے گا بھی اور جو بھی کوئی ہمارا بھارت کا ناغرک یا سکچہ بھی سکچہ سروکار رکھنے والا بیقتی اس پر اپنا صلاح یا اپنا بیچار رکھ سکتا ہے اکتیس اگست تک بھوتپور کبینیٹ سچیپ سوارگیہ ٹی ایس آر سپرمنیم کے ادھرکشتہ میں نے سکچہ نیتی کے بکاس کے لیے سمیتی کا گٹھن کیا گیا تھا وہ کو دیکھنے پرکھنے اور دیسمبر 2018 تک سکچہ نیتی کا پراروپ سوپنے کے لیے سپرشید بھگیانک پدم بھبوشن ڈاکٹر کے کستوری رنگن کے ادھرکشتہ میں نے سکچہ نیتی کو تیار کرنے ہیتو سمیتی کا گٹھن کر انہوں نے یہ پراروپ ہمارے سامنے رکھا ہے میں ریپیٹ کر دیتا ہوں پدم بھبوشن سپرشید بھگیانک ڈاکٹر کے کستوری رنگن کے ادھرکشتہ میں یہ پراروپ ہمارے سامنے آیا ہے جب آپ اس ڈراب کو پڑھیں گے تو آپ پائیں گے سکچہ کے بارے میں کیا بات کہتا ہے یہ بتاتا ہے سکچہ باسط میں بچوں کے بھبیسطے کو ڈھالنے والا ہے بچنات مکتہ نیتک مولے جیبن کوسل اور سماجر جمعہ داریوں کا بکاس ہوتا ہے اس پرکار سکچک سکچہ پرانے کا کیندر ہے یہ پرگتی سیل نیای سکچے تو سمپن سماج کے اور اگرسط کرنے کے لیے ایک آباسک مادیم بھی سکچک کو مانا گیا ہے اس اور بھی اسارہ کرتے ہیں کیا ہسٹری میں ایسی گھٹنائے گھٹی ہیں ایسا کیا ہوا کہ سکچکوں کا سمان کم ہوا یا جو سکچکوں کا اسطر گرہ سکچک کا اس میں کچھ کیا جمعہ داریاں تھی انہی سارہ کرنے کے بعد یہ سجاب دیتے ہیں کیا ہم کر سکتے ہیں جسے یہ سکچک کا گرتائی اسطر صحیح ہو سکے سکچہ نیتی بات کرتے ہیں کہ سروات میں اچھے اور بیدوانی سکچک بنتے تھے یہ بھی سمکار کرتے ہیں سکچکوں کی سکچہ بھرتی پدستاپن سیوہ کی پرشتتیاں پنجبت بات کرنے کے لئے یہ پرتیبت ہے اور ایک ادھے سے یہ بھی ہے کہ دیش کے سرفسرش لوگ اس پیسے میں آنے کو پریریت ہوں ہائلائٹ کرتی ہے یہ درافٹ کی کیا وہ باتیں ہیں جسے ایک سکچک کو اتکرسٹ بناتی ہیں ایک سکچک جو سے بھرا پریریت اور اپنے بیسے کی بیسے بستو سکچن ساتھ اتوہ پریکٹس میں بیدوان اور نپون ہونا چاہیے یہ جلوری ہے کہ سکچک جن بیدیارتیوں کو پڑھاتے ہیں ان کے سندربوں کو سمجھ پائیں ان کے سمودارے سے ان کا گہرا جڑا ہو کیونکہ اچھے پریریتشن کو سنشت کرنے کے لئے یہ جلوری ہے کہ سکچکوں کو سممان سیوگ اور احمیت دی جائے اللہ سے بھرے اور آنندی سکچک بچے کو ایک اتکرہ سکچنوں سیکھنے کی بیوستہ بناتے ہیں خاص طور پر سکچکوں اور بیدیارتیوں کے لئے روز سیکھنے سکھانے کے موحول کو سرکچت آنندید اور لہاب نہ ہونا چاہیے چک اور ان کے سکول کمپلیکسز میں اور ککھا ککھ میں پروہاوی سکچن کے لئے جروری سیکھنے سکھانے کی سامگری اپلپد ہونی چاہیے سکچکوں کو سکچن گتیبیدیوں کے اترکت یا ان کی بیسے سگیتہ سے الگ بیسے کو پڑھانے کا بوجھ نہیں ڈالنا چاہیے اپنے اور بیدیارتیوں کے انصار سکچن کے نوین طریقوں کا استعمال کرنے کی اوٹونومی سوائیتہ انیوارتہ ہونی چاہیے سکچکوں کو سیکھنے کے لئے کانٹینیوز پروفیشنل ڈبلپمنٹ کے بیمین افسر اپلپد ہونے چاہیے جس میں بیہبیسے بستو اور سکچن ساسر میں آئے نئے بیچاروں سہیوک کی بھابنہ اور سماویشی سنسکرتی ہونی چاہیے یہ اتکرشتہ جگیاستہ سمانو بھوتی اور سمتہ کو پرچاہیت کرتی ہے اسکول سنسکرتی کا بکاس پردھانچاریوں اسکول کمپلیکسز کے پردھان ایس ایم سیج اور اسکول کمپلیکس منیجمنٹ کمیٹی کو ملکل کرنا چاہیے سکچکوں کا کریئر پربندن اور ترقی پدونتی بیتن سرچنا اور سکول تتہہ سکول کمپلیکسز کے نیترط میں چین سامل ہے ان میں اتکرش پردھانچاری اور یوگیتہ کے ادھار پر ہی ہوگی اس کے ملیانکن کے سپشت مانک بنائے جائیں گے تکم کیوں ان دس لکشیں جو بھی میں نے بتایا آپ کو سکچنیتی کے پراروپ میں دیئے گئے ہیں اتکرش سکچن کے لیے سکچک کے لیے کیوں نہیں پاپائیں ان کو کچھ کارلوں کو بھی اس میں چیند کیا گیا ہے جیسے بتایا گیا ہے کہ آج کل سکچن کارلوں میں کوئی ساکچتکار نہیں ہوتا ہے نہ ہی ککچھا میں سکچن کارلوں کا پردسن جاچا جاتا ہے جس سے ان کے اتصاہ اور روچی کا پتہ نہیں چل پاتا اکثر تیچر ایلیجیبیلٹی ٹیسک ٹیٹ جیسے لکھت پرکچھا سکچن ان کو جان پاتے ہیں نہ ہی ہم ان کے ڈیمو لے پاتے ہیں کہ وہ ٹیچر کیسے پڑھا رہا ہے تو اس کا سلسن بھی اس میں بتایا گیا ہے یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہمارے دیس میں لگ بگ سترہ ہجار سکچا سکچا سنستان ہیں اس میں سے 92 پرتیسط پرائیویٹ اونرزیب والے ہیں تو الگ الگ گہن ادھیان جس میں اچھ نیال جسٹس جیس برما کمیسن 2012 کا بھی ریسرٹ سامل ہیں وہ بتاتی ہے کہ ان سنستانوں کی بڑی سنکھیا اچھی سکچا اپلاپت کرانے کا پریراس بھی نہیں کرتے ہیں اس کے بجائے یہ ایک کمرشل سوپ کی طرح کام کر رہے ہیں جہاں نیونتم پارٹی کرم اور کاررے کرموں کی جرورتوں کو بھی پورتی نہیں کی جاتی یہاں صرف ڈگریوں کی خرید پھروکت ہوتی ہے سکچا کی ستنشٹہ کو اور تب تک ہم پراپت نہیں کر پائیں گے جب تک ایسی پریپارٹی کو پونٹ روپ سے بند نہیں کر دے جاتا ایک بہت پروگریسیب اور پوجیٹیب سٹیپ ہے جو اس سنیتی نے ہائی لائٹ کیا ہے اور اس کو پورا کرنے کے لیے پرتی پر دکھائی دیتی ہے سمسیہ یہ بتاتی ہے سکچکوں کے پد ستھاپنوں میں بہت ساری گمبیر سمسیہ اور ایک پروابی کارے پرنالی ہے سرکائی ڈاٹا کے انہصار دیش میں سکچکوں کے دس لاکھ پد رکھتے ہیں اور اس کا ایک بڑا حصہ تو گرامیڑوں میں ہے کچھ علاقوں میں تو ساٹھ انپات ایک سے ادھک پیٹی آر ہے صحیح کی سمسیہ سے بھی جاتے چنتہ جنگ مدہ یہ ہے کچھ ہتروں کے سکولوں میں جروری بسوں کے سکچک تک نہیں ہے بہت سے سکولوں کی گمبی سمسیہ یہ ہے کہ ان کے پاس سکچک بھی نہیں ہے جن کی پارٹے کرم کے مکھے بسوں میں بسیستہ ہو کئی بار تو ایک ہندی کے سکچک کو گڑیت یا پھر ایک بگیان کے سکچک کو اتیاز پڑانے کو کہا جاتا ہے جادے تر سکولوں میں سنگیت اور کلا کے سکچک نہیں ہیں اور بھاسطہ کے سکچکوں کی گمبیر کمی ہے ایک اور گمبیر مدہ سکچکوں کے پدستہ پن سمدیت ہے سکچکوں کا اکثر دربا کے پونڈ اور اپرتیا سے تبادلہ ہو جاتا ہے جس سے سکچک بہت زیادے پربابیت ہوتے ہیں اچانک سے سکچک کے چلے جانے سے بدھیارتیوں اور بسیس روپ سے چھوٹے بدھیارتیوں کی سکچا اور مندوسہ پر گہرے پرباب ہوتے ہیں تبادلے سکچکوں کو اسکول اور سمدائے سے مجبور سمد بنانے سے بھی روکتے ہیں سکچکوں کے کارے کال میں جسے سکچک اپنے کام میں سہستہ محسوس نہیں کرتے ہیں سودھ پیجل استعمال یوگی سوچالے اور بجلی کی کمی ایسی سروعاتی سمسیائیں ہیں جن کا سمدھان پراتکتما سے کرنا ہوگا اس کے اطریق اپیوکت سیکھنے کے سنسادنوں اور سامنگری کی کمی ایک عام مددہ ہے سکچکوں کی ساہیتہ حیطو مانب سنسادن جیسے سوشل برکر کاؤنسلر اور ریمیڈیل انسٹرکٹر کی بھی اپلپ نہیں ہیں پانچوہ کاران بتایا گیا ہے سکچکوں کو اکثر اپنے جادہ تر سمیں میں گیر سیکچک گتویدیا کرنے کہا جاتا ہے جیسے کی مڈے میل چناب سمبندی اور بیبین پرساسنک کاررے یہ سکچکوں کے سکچن کاررے میں گمبیر بادہ اتپن کرتے ہیں چھٹا گڑوطہ پون پیسیور بکاس کے لئے اپسر اپلپ نہیں ہے سکچک اکثر یہ بتاتے ہیں کہ سکچکوں کے بکاس سے تو کاررے سال آئیں ان کے لئے پرسانگک نہیں رہتی بلکہ بہت سے سکچکوں کے پاس یہ اپسر بھی نہیں ہوتا ایسی کچھ سکچک سنستانے ہیں سکچکوں کے اپسر پردان کرتی ہیں کہ کوئی بھی اپچارک میریٹ ادھارت بیبستہ نہیں بلکہ گھٹباجی کسمت یا برشتہ پرداریت ہے سکچک پرداریت ہو اور بہترین کام کر سکیں ان کے اجھ گلومت پون کام کو پہچان مل سکے اس کے لئے ضروری ہے میریٹ ادھارت اپچار بیبستہ بنائی جائے اور سکچکوں کام کرنے کا اچھا محول اور رجھ کوٹی کا نیتر پردار کیا جائے مسیحہ کو تو آپ نے سنا جو سکچا نیتی 2019 کا آیا اس میں سامل کی گئی ہیں اب اس میں یہ بھی سجاب دیا گئی کہ کیا کیا جا سکتا ہے اس کے لئے بہت بڑے عمول چول بدلاب کرنے ہوں گے اور اس کے لئے تیار بھی ہے تو اس نیتی کو بدلاب کے لئے انہوں نے سجاب بھی رکھے ہیں جو سبھی لوگوں اس سجاب کے بعد 31 اگست کے بعد سائد اپلائی کیا جائے گا سنسط کرنے کے لئے سکچنل پیسے میں ات کرشت بھی دیارتی آئے خاص طور سے گرامیل علاقوں میں دیز بھر میں ات چار برسی ہے اکی کرت بیچلرین ایڈوکیشن بیٹ کاری کرم کو ادھین بڑی سنکھ میرٹ ادھاری چھات برتی پیدا بنانے کا اس میں پلان ہے کو نکٹ آواز اپ لفظ بیٹ ایسıl لئے اٹھت تبادلوں کی نکشان دائک پرکریا پر ترن روک لگا دی جائے که سنشت ہوگا شکچ سمودائے کے ساتھ اچھے سمبند استعفید کر سکیں اور سمودائے کے پیتی سمر پیت ہوں اس سے سکھچکوں کے کاررے اور سیکھچک پرویش میں بھی نیرن ترتا آئے گی صرف کچھ خاص پرشتیوں میں ہی توادلہ ہوگا جیسے دامپتی ہے یا انیہ پاریوارک مدد ہے تو اس کے علاوہ توادلہ تب ہی سمب ہوگا یا اسکول میں بدھیارتیوں کی اپسٹی میں مکہ پرورتنائے ہوں یا پھر اتکرش سکھچکوں کی پدنیتی دوارہ نیتت پت پر جانی کے انسانسہ کی گئی ہو سکھچن کے پیسے میں صرف اتکرش لوگوں کے پرویش کو سنشد کرنے کے لیے ٹیٹ کو سرڈ کیا جائے گا اس کے لیے پرکشہ سامگری کو پاتھے کرم بسے بستور ادھیاپن کے ادھار پر بنایا جائے گا اب ایک اور مہت پر بات بسے سکھچکوں کو نیقتی کے لیے ان سے سمبندید بسوں میں اینٹیے پرکشہ پرابتان کو بھی دھیان میں رکھا جائے گا پھر میں اسکول اور اسکول کمپلیسز میں سکھچکوں کی بھرتی کے دوران ان میں سکھچکے پڑتی روچی اور پرسہان کو ماپنے کے لیے ککچھا ککچھ میں سکھچکا پردرسن اور ساکچھا تکار کے ایک عبین پرکشہ ہوگی اس پر کچھ ڈیبیٹ چالو ہو گئی ہے کہ اگر اس طرح کی پرکشہ ہم انٹرویو کو رکھیں گے تو اس میں کرپسن ہوگا یا نہیں ہوگا تو آپ بھی اپنی رائے کمنٹ بوکس میں بتائیے میرے ساتھ سازہ کیجئے یہ جو سرکار سوچ رہی ہے نئی نیتی میں کہ ایک ڈیمو بیبستہ کی اجائز میں ٹیچر پڑھا کر دکھائے اور ایک انٹرویو لے جائے تو اس کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے پر اس نیتی میں ایک بات یہ بھی کہی گئی ہے کہ اس کو فلیکسبل بنایا گیا ہے کہ ہم ٹیلی فونک انٹرویو یا اپنی ایک ویڈیو بنا کر بھی بھیج سکتے ہیں ڈیمو کا پڑھانے کا اگر ہم بہتی گروپ سے نہیں آ پا رہے ہیں تو سکھٹکوں کو زیادہ در سمیں گیر سے ایک چکتے بھی دیو کرنے میں چلا جاتا ہے اس کو سمیں کو بچانے کے لیے سکھٹکوں کو بہت سرکاری کاریو ہے جو سکھٹکوں سے سیدھے سمبندیت نہیں ہیں ان کو کرنے کے عنومتی نہیں ہوگی کچھ گینے چنے کاریو کو چھوڑ کر جو کچھا کاریو میں بادہ نہیں ڈالتے بیشیز روپ سے چناف سمبندیت کاریو ہے میڈے میل کو پکانا اور انہیں جٹل پرسازنے کاریو نہیں کریں گے جس سے بھی پوری طریقے سے سکھٹکوں سے دیگم کاریو میں دھیان دے سکیں گے 2030 تک سکھٹک کے لیے چار برسے لیورل ایک اکرد بی ایڈ ڈگری ایک نیونتم یوگتہ ہوگی سکھٹکوں کو پڑھایا جائے گا ساتھی ساتھ ایک مجبوط ابھیاس کے پرسکٹوں کے لیے اسطحانی سکولوں میں لمبے سمیں تک بھی دھارتی سامل ہوگا چار برسے ایک اکرت بی ایڈ ڈگری کاریو کرت کرانے بالے بھو انوساسک سنستانے دو برسی بی ایڈ ڈی الیٹ جو اب بی ایٹ کے نام سے جانا جاتے ہیں کاریوکرم بھی اپلپد کرائیں گی دو برسے بی ایڈ کاریوم انہی لوگوں کے لیے اپلپد ہوگا جن کے پاس کسی خاص بسے میں اثناتک کی ڈگری ہوگی جن لوگ کے پاس چار سال کی بھو انوساسک اسناتک ڈگری یا کسی انیے بسے میں اسناتکوٹر کی ڈگری ہوگی وہ اس بسے میں سکھچک بننا چاہتے ہیں ان لوگوں کے لئے ایک سال کے بیٹھ کا کارکرم بھی بکلپ اپلپد ہوگا اور بیٹھ کرنے کے پسجات جو بیدھارتی سکھچکیں کسی پسیز شیطر میں کارکر کرنا چاہتے ہیں جیسے پسیز جرورتوں کے بیدھارتی کو پڑھانا یا پھر اسکولی بیبستہ میں لیڈرسپ اور مینجمنٹ ایسے لوگوں کے لئے چھوٹے سالٹیفیٹ کورٹس بیپا کروپ سے اپلپد ہوں گے یہ بہو انوساسک مہابد دھیال اور بیسے بیدھاروں میں ہی اپلپد کرائے جائیں گے سکھچا کی پیوستہ کی پرسشتہ کو بحال کرنے کے لئے دیز بھر میں موجود ہجار ردی ایکل سکھچک سنستانوں سٹینڈالون ٹیچر ایجوکیشن انسٹیوشن کو جلد جلد بند کر دیا جائے گا یعنی سرکار بھوچادے گمبیر ہے کوالٹی ایجوکیشن کو لے کر یہ تو آپ نے جتنی چھتہ سنی ہے اس سے کلیر ہو گیا ہوگا نکتی کی پرکریاں ہیں اس کو اور سخت اور پاردہ سے بنایا جانے کی بات کرتی ہے یہ پراروپ جس میں آپ پڑھ کے بتا رہا ہوں اسے ساماج میں سکھچک کے پیسے کے پھرتی بھروسہ اور سممان پیدا ہوگا جسے سکھچکوں میں آتمیس باس آئے گا نکتی کے لئے پہلی سکریننگ ٹیٹ سے ہوگی برطمان میں موجود ٹیٹ کو بہتر اور مجبوط بنایا جائے گا جسے ابیلاسی سکھچکوں کی چھمتہ اور گیان کا ادھک سار تک پرکچھن سنشت ہوگا اسکول سکھچک کے سبی اس طرح پنیادی پراتمک اچھ پراتمک اور مادمک کو سامل کرتے ہوئے ٹیٹ کو بسترد کیا جائے گا اس کے اترک بسے سکھچکوں کو بھرتی پرکریاں میں اس کے سمبندید بسے میں پراپت NTA پرکچھک کے انکوں کو بھی سامل کیا جائے گا پرائیویٹ سکول کے لئے سکھچکوں کے لئے ٹیٹ، راجیہ یا کیند اس طرح پرکچھا اور NTA پرکچھک کو پاس کرنا جلد سے جلد انبار رہ ہو جائے گا لکھت پرکچھاؤں سے سکھچک کی اسطحانی بھاسطہ پر پکڑ سکھچن کے پرتی جوس اور اتصا کو نہیں آکا جا سکتا جو کہ ایک اتکرہ سکھچک کے گڑوں میں سامل ہے اس لئے ایک چھک سکھچکوں کو دوسرے چلن کی سکریننگ چین پرکچھا استعبت کی جائے گی اس میں پانچ سات منٹ کا انٹرویو ککچھا ککچھا پڑھانے کا پرتی سامل ہوگا دوسرے چلن کی سکریننگ پرکچھا کو پی آر سی میں کرا جائے گا اسطحانی ہے اور اگر سمبب نہیں ہو پایا ایسا ٹیچر کے لئے تو ٹیلی فون کے مادیم سے ساکھت خطکار اور سکھچن پرتی سن کا ویڈیو ایلیکٹرونگ مادیم سے بھی بھیجا جا سکے گا یعنی فلیکسیبیلٹی پوری رکھی جا رہی ہے ایک کوالٹی ایجوکیشن کو پورا کرنے کے لئے کار ریکال کسی ایک سکول میں کم سے کم پانچ سے سات سال کا ہوگا اور ایک اس پسٹ آئی ٹی پرکریہ دوارہ نیم بے سوانوباتی ادھاری بتبادلوں کی ببستہ لاغ کر جائے گی اس طرح کے قدم کے لئے اوپیت قانون کی بھی عبزتہ پیرا ٹیچرز کی پریکٹس کو ختم کیا جائے گا دوزار بائیس تک دیز بھر میں پیرا ٹیچرز سکچا کرمی سکچا میتر آدھی کی ببستہ کو بند کر دیا جائے گا یہ اس وجہ سے کیا جائے گا کہ سکچک پوری طریقے سے اپنے کام کے پھٹی سمرپٹ ہو اور سمودائے کے ساتھ لمبے سمیت تک گہر سممند بنائے ٹیچر بھرتی ہوتے ہیں ان کے لئے خاص انڈیکشن کا اس میں ببستہ کی گئی ہے کیونکہ ان کا ماننا ہے کہ سروبات میں ٹیچر کو زیادہ ماغ دسنی ضرورت ہوتی ہے سارے نئے سکچکوں کو اپنے پہلے دو برسوں میں کسی سرک کنٹینیوز پروپیسنل ڈبلومنٹ سپی ٹی کے اندر جیسے بی آر سی سی آر سی بائیٹ یا ڈائیٹ جو کی اس اسکول کمپلیکس سممند میں ہیں اپنے ریشٹرزن کرنا ہوگا اس نے ان کو ماغ دسن ملے گا وہ اپنے ساتھی سمدہ کے ساتھ جڑ پائیں گے سکچکوں کے انڈیکشن کاریکرموں کو اس طریقے سے ڈیجائن کیا جائے گا اس میں بیٹ کو اسکول ادھاریت مینٹرنگ انہیں سکچکوں کے ساتھ چرچہ کا مصرن ہوگا انڈیکشن کے دوران پرانے سکچکوں کو لگ بگ 80% کارربار کم دیا جائے گا نئے سکچکوں کو یعنی پرانے ٹیچروں کو زیادہ کام دیا جائے گا نئے ٹیچر کو جسے انہیں سیکھنے کا ایک بہتر افسر ملے انہیں 80% کارربار کم ملے دیا جائے گا سٹالٹنگ میں بسے کی کاریوزنا موڈول پر چرچہ سمکچہ کرنا یوزنائے انہوں پر سمجھ اسکول کمپلیکسز کے سنسادنوں کا گیان ان کا استعمال ملینکن کی تقنیقیں بیکٹیگر سکچن سموکارڈے آئیوجیت کرنا اور سہیوکپن ترکو سیکھنا کچھا کچھا پربند کمپلیکسز اور سمدار کے ساتھ سمبند اور سمپرک بنانا یہ سب یہ چھیت رہیں جس میں خاص مینٹنگ جورت ہوتی ہے اور سکچک کے سرواتی سمیے پر ان چیزوں پر مکے فوکس کیا جائے گا انفرسٹیکچر کو بھی پھر مک جو ہمارے اس سمیے کے برطمان ایجوکیشنیسٹ ہیں سنگیر آتمک بیگیانک ہیں کلاکار آرکیٹیکٹ کے ساتھ لرننگ سپیس ڈیجائن پر پرامرز کیا جائے گا جو سیکھنے کے ستان کو انکول اور لحابنہ بنائیں گے اس میں ستانے سنسکرتی کلا اور پرمپراؤں کا بھی پٹ ہونے والا ہے یہ نئے بھی دھیالوں کا نرمان ان سب باتوں کو دھیان میں رکھ کر کیا جانے والا ہے سنسچت کیا جائے گا کہ سکچک پوری لگن اور چھمتا کے ساتھ پڑھا سکیں گے اور کوئی بھی گیر سکچن کارن نہیں کریں گے کلاس کے لیے بھی اس میں الگ سے بات کی گئی ہے ان بچوں کو چھاٹا جائے گا یعنی ان کے آئینٹیفائی کیا جائے گا جن کو اس کی ضرورت ہے ان کے لیے رائی اے پی اور ان ٹی پی جیسے موڈیول بنائے گئے ہیں جو ایک سمیبت کارے کرم ہوگا رائی اے پی جو ساہیہ کیا ٹیوٹر سکچکوں کی جگہ نہیں لے سکتا ہے یعنی ایک موڈیول ہے جو پچھڑ گئے ہیں بس ساتھی ان کو کس طرح آگے لے کے جائیں اس کو بھرپائی کرنے کے لیے ان کو بھی مین اسٹر میں لانے کے جو یہ بیجان مر سے گئے ہیں ہماری جو مین سنستان ہے سکچا اکادمک سائق سنستان ایسی آل ٹی بائی ڈائیڈ بی آر سی سی آر سی سی ٹی آئی ایسی یعنی یہ اکادمک کام ہوئے ان میں ایڈمیسٹر کام تو ابھی بھی کر رہے ہیں یہ بی آر سی سی آر سی پھر یہ اکادمک چھبی ان کی ختم ہوتی جا رہی ہے تو ان کو دوبارے اکادمک روپ میں جندہ کرنے کا کام اس سکچہ نیتک کرنے والی ہے اندائے سے زلاب کو ایک مہتپونستان دیا گیا ہے پھر تھی ایک سکچہ کو باری باری سے ایسی سی سدستے بنا کر یعنی ابھی کیا کچھ ہی سکچہ کی ایسی کے ممبر بنت رہے تھے اس میں کہا گیا ہے کہ ہر ایک سکچہ کا نمبر آنا چاہیے جس سے وہ کمیٹی کے ساتھ جڑے اور کام کو موقع ملے سمجھنے کا کمیٹی کو موقع ملے سبھی سکچہ کو موٹی پیشن کے طور پر ایک بات بتا دوں جو ایسے اتکرہ سکچہ ہوں گے جو اپنے سکول میں نوین اور پروتنکاری پریادیاز کر رہے ہیں یا کریں گے بدھارتیوں ابھیباو کو پریدانہ دوپاک کو اسکول اسکول کمپولیکسز جلا راجی و راشتر پر بار سے وقت سوپر سمانیت و پرچاہیت کرنے کی بھی یوجنا ہے پرموشن کے لئے بھی پانچ انہوں نے افسر بنائے ہیں ایک تو سب سے اسٹالٹنگ میں تین برس کا پرویشن پیل رکھا گیا جب نیا ٹیچر جوائن کرے گا تو وہ پرویشن پیل تین سال کا ہوگا ارلی ٹیچر یہ کہہ رہے ہیں پھر ایک دوسرا کاریکال کے بینہ یعنی فرشت میں بینہ کاریکال کے اس کے بعد سیکنڈ ہوگا کاریکال کے ساتھ ٹھرڈ سٹیپ ہوگا پرویشن ٹیچر فورت ایکسپل ٹیچر اور فیبت ماسٹر ٹیچر تو یہ پرویشن ٹیچر کے جرنی کو پانچ انہوں نے باٹ دیا ہے میں ریپیٹ کر دیتا ہوں ارلی ٹیچر بینہ کاریکال کے دو ارلی ٹیچر کاریکال کے ساتھ نمبر تین پرویشن ٹیچر نمبر چار ایکسپل ٹیچر اور نمبر پانچ ماسٹر ٹیچر ٹیچر کو ان پانچ چڑنوں میں یہ پرویشن ہونا ہے ٹیچر پرویشن کا اور جو کی سکچک میریٹ کے نصار پہ ہوگا کے لیے نیشنل پرویشنل سٹینڈرڈز فور ٹیچر نپی ایسٹی کو بکسٹ کیا جا رہا ہے اس کا سمنبی راستے سکچک سکچک پریشت نیشنل کاؤنسل آب ٹیچرز ایجوکیشن نیشنل کاؤنسل آب ٹیچرز ایجوکیشن نیشنل کاؤنسل آب ٹیچرز ایجوکیشن راججے کے سویم کے بسیسٹ مانک ہوتے ہیں تو راججے کے پرویشنل سٹینڈرڈ فور ٹیچرز ایسٹی کو بکسٹ کر سکتا ہے جس کا سمنبی ایسٹی آلٹی کرے گا ان مانکوں کا ادھاس سکچکو کریئر منیجمنٹ ہوگا جس کا کاریکال پرویشنری ٹینیور ٹریک پیرٹ کے بعد پیشنبر بکاس کے پریاز بیتن بڑھت بدونتی اور انیمانے تبھی سامل ہوں گی پرفومنس اپریجل کیسے ہوگا تو سکچکو کا پرفومنس اپریجل ایسٹی دوارہ نے ادھاریت ہوگا یہ ملینکن پرمک سکچک اور اسکول کمپلیکس کے پرمک دوارہ کیا جائے گا بیسے ہی پرمک سکچک کے لیے اسکول کمپلیکس کے پرمک اور جو بی ایو بلوک سکچہ دیکاری دوارہ ملینکن کیا جائے گا اسکول کمپلیکس کے سبھی پرمک کا ملینکن بلوک سکچہ دیکاری اور جلا سکچہ دیکھاری ڈیو دوارہ کیا جائے گا یہ مولینکن اس پر روپ سے درج کیے گا اس سکچہ کو کاریو اور تتھے کے اور پرمانوں کے ادھار پر ہوگا جس میں انہارے روپ سے اسکول میں اپستیتی اسکول ریکوڈ کچھا کچھ کا اولوکن سہ کرمیو دوارہ سمکچہ اور بیدھارتوں کی پرگتی سامل ہوگی میں ریپیٹ کر دیتا ہوں کنی انڈیکیٹرز کو اس میں سامل کیا گیا ہے اسکول میں اپستیتی اسکول ریکوڈ کچھا کچھ کا اولوکن سہ کرمیو دوارہ سمکچہ اور بیدھارتوں کی پرگتی کوش میں سامل کیا گیا ہے اسم سی کی ملینکن سے سہمتی بھی ہونی چاہیے راشتی ہے سکچہ نیتی کے پراروپ 2019 پر اس ویڈیو ہم نے سکچہ سے بات کی شروعات کی ہے اب اپنی رائے سہمتی ہے سہمتی درج کریں کیونکہ ابھی سلاہ لی جا رہی ہیں ہم اپنی درج کر سکتے ہیں سجاب مانا نہ ماننا آگے کی بات ہے سجاب ہم درج کرائیں ہم ویڈیو بنانے جا رہے ہیں اس میں ہم ابھی جو پائنٹ بچ گئے ہیں جیسے سکولوں کا سکچہ کرم سکچہ ساتھ کیسا ہوگا نسی ایف پر کیا سکچہ نیتی نے بات کی ہے ڈروپ آؤٹ بچوں کے لیے کیا بات کی گئی ہے سنکھیا گیان و بینادی ساکچر تک اوپر کیا بات کی گئی ہے پرانمبک بالیابستہ یعنی ای سی ای پر کیا بات چل رہی ہے سب ہی بندوں پر ہم سکچہ کو سیر کریں گے ویڈیو بنائیں گے تو اس لئے چینل کو سبسکرائب جرور کر لیجئے اور ساجہ کیجئے سیر کیجئے زیادہ زیادہ جسے جو ایک مہتپون مدہ ہے سبھی لوگ اس میں سامل ہو اس سکچہ نیتی کی نرمان بننے میں اپنی بھومی کا کو ساتھ نیائے کر سکیں ویڈیو کو بار بار سنیے پڑھئے سکچہ نیتی کو اور سکچہ اپنی ایک بہتر سمجھ بنائیں کیونکہ سارا بھوستیہ دیس کا سکچہ پہ ٹکا ہے اور سکچہ کو پہ ٹکا ہے بٹھانے کا سوال پوچھنے کا سوال لوگوں کو سامل کرنے کا موقع ملا ہے تو من چوکیے کمنٹ بوکس میں میرے ساتھ سیر کیجئے جرور نہیں میرے کمنٹ بوکس میں سیر کیجئے ایم ایچ آلڈی کی سائٹ پر جا کر اپنے سوالوں کو چھوڑیے میرے ساتھ بھی ساجہ کر سکتے ہیں جائے ہند جائے بارد